آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے بگر اتباع سنت کے آج ایک فرقہ اہلِ قرآن منا ہوا دندنائے فر رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں حدیثوں میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں حدیثوں میں موضوع اور منگڑت حدیثیں بھی ہیں حدیثوں میں شک و شبہات بھی ہیں حدیثیں بعد میں لکھی گئی ہیں قرآن تو اللہ کی کتاب ہے اس کی گارنٹی اللہ کے پاس ہے اللہ رب العالمین نے اس کی گارنٹی لے رکھی ہے کہ ہم اس میں کسی چریکے سے رد و بدل نہیں کرنے دیں گے عوام کو یہ جھانسہ دیتے ہیں عوام بچاری بولی والی ان کے اس میں آ جاتی ہے کہ ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے ہم اہلِ قرآن بن گئے ہم قرآن کو ہی مانیں گے اور اللہ کے نبی کے حدیثوں کو نہیں مانیں گے نعوذ باللہ ان لوگوں سے سوال قیاء قیام کیا جائے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر قرآن کریم تم سمجھ سکتے ہو قیامت تک نہیں سمجھ سکتے ہو جب صحابیوں نے بغیر اتباع سنت کے قرآن کو نہیں سمجھا تم مولی کے خیت تمہاری کیا حیثیت ہے تمہاری کیا حقیقت ہے تمہارے پاس کیا نولج و علم ہے جو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے انہوں نے بھی اللہ کے نبی سے جب پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جب جا کے قرآن ان کے ذہنوں میں بیٹھا اور تم آج کہتے ہو کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو نہیں مانیں گے نبی کی اتباع نہیں کریں گے دلیل آئیے قرآن سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں قرآن آپ کھولیں سور بقرہ آیت نمبر 187 پڑھتے جائیں اللہ رب العالمین نے روزے کا حکام بیان کیے ہیں اللہ نے کہا کھاؤ اور پیو یہاں تک کی صبح کا سفید دھاگہ کالے دھاگے سے ظاہر ہو جائے ایک صحابی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں جب آیت کریمہ نازل ہوئی میں اپنے بستر کے نیچے دو دھاگے رکھتا ہوں ایک کالا دھاگہ ایک سفید دھاگہ اس کے بعد میں صبح تک دیکھتا ہوں کہ شاید اس میں فرق ہو جائے کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ سفید دھاگہ صبح کا دھاگہ کالے دھاگے سے ظاہر ہو جائے تو شاید دھاگہ میں پہچان جاؤں اس تک سہری کرتا رہوں گا لیکن فرق نہیں ہوا یہ زمانہ ٹبلائٹ اور لائٹوں کا نہیں تھا وہ دیری راتے رہوا کرتی تھی فرق نہیں کر پائے آخر میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اللہ کی رسول سے پورا واقعہ بیان کیا اللہ کی رسول مسکرائے کہہ صحابی اس کا مطلب یہ نہیں یہاں خیط الابیت سے مراد دن کا حصہ ہے اور خیط الاسود سے مراد رات کا حصہ ہے یعنی رات کے حصے میں کھائیے پی جئے اور دن کے حصے میں کھانے پینے سے اپنے آپ کو رک جائیے پتا چلا کہ جب تک اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے اوپر نہیں آئے گی جب تک اتباع سنت کو ہم لازم نہیں پکڑیں گے اتباع رسول کو ضروری نہیں سمجھیں گے تب تک ہم قرآن کریم کو بھی صحیح انداد میں نہیں سمجھ سکتے ہیں یہ اہمیت ہے تیسری اہمیت آئیے دیکھتے ہیں تیسری اہمیت دین مکمل نہیں ہو سکتا ہے بگر اتباع رسول کے کہاں آپ جا رہے ہیں کہاں آلِ قرآن بن رہے ہیں کہاں اپنے خوش فہمی میں ابتلا ہے کہ ہم تو قرآن 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 کے ماننے والے ارے دین ہی مکمل نہیں ہو سکتا کیوں؟ کیونکہ اکثر مسائل قرآن کریم میں جو بیان نہیں ہے وہ جنابِ محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے بہت سارے مسائل ہیں آئیے قرآن سے ہی مثال دے کر کے میں سمجھا دیتا ہوں قرآنِ کریم آپ پڑھیں سورِ نور آیت نمبر دو پڑھیں اللہ رب العالمین نے کیا کہا اللہ رب العالمین نے کہا اَزَّانِيَتُ وَزَّانِي فَجْلِدُ قُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِعَتَ جَلْدَا سورِ نور میں کہا کہا اگر زنا کرنے والی عورت ہو یا مرد ان میں سے ہر ایک کو سو کوڑے لگائے جائیں مِعَتَ جَلْدَا کا لفظ آیا ہے ابنِ مَاجَا کے اندر اللہ کی نبی کی حدیث دیکھیں اللہ کی نبی نے کہا اگر باقرہ ہے شادی ابھی نہیں ہوئی ہے باقرہ اس کو کہتے ہیں شادی نہیں ہے غیر شادی صدا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس کو سو کوڑے لگائے جائیں نفی و سینہ ایک سال کے لیے شہر سے بھگا دیا جائے جلا وطنی کر دیا جائے اور اگر اسیب بھی سیب اور اگر سیبہ شادی شدہ زنا کا مرتقب ہو تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جلد و میاں و رجم اسے سو کوڑے بھی مارے جائیں اور عام پبلک کے سامنے گھڑا کھوڑ کر کے پتھروں سے مار مار کے حلاق کر دیا جائے اب بتائیے قرآن تو کہہ رہا ہے چاہے شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ ہو دونوں کو سو کوڑے ماریے اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتا رہا ہے کہ اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو فرق ہے اور اگر شادی ہو چکی ہے تو الگ سجا ہے پتا چلا جب تک ہم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے احتامات کی اتبا نہ کریں گے تب تک ہم مکمل دین کو نہیں سمجھ سکتے ہیں